پاکستان کے لیے نیجی گندم کی اپورٹ کا عملی آغاز ہو چکا ہے روس کی بندرگاہ سے گندم سے لدہ بحری جہاز پاکستان کے لیے روانہ ہو چکا عوام نے آٹے اور روٹی کی قیمت کم ہونے کی امیدیں لگا لی ہیں گندم زخائر مستحکم اور آٹے کی قیمتیں کم کرنے کی عملی کاوشیں روس سے پچپن ہزار ٹن گندم لے کر جہاز آٹھ ستمبر کو کماری بندرگاہ پہنچے گا امپورٹرز نے اب تک چار لاکھ ٹن گندم خریدی ہے نیجی شعبہ نو لاکھ ٹن سے زیادہ گندم امپورٹ کرے گا سیکٹری فوڈ پنجاب محمد زمان بٹو کہتے ہیں درامدی گندم سے مارکٹ میں آٹا اور گندم کے قیمتیں مستحکم ہوں گی انہوں نے بتایا کہ ایک سمگلنگ گروہ کا سرگنا پکڑ لیا گیا ہے کرپشن اور اکتہارہ سے تجاوز پر ڈسٹرک فوڈ کنٹرولرز کو بھی ملازمت سے برخواست کیا گیا ہے روس سے گندم سے لدہ دوسرا جہاز چودہ ستمبر کو پاکستان پہنچے گا کیامرہ ٹیم کے ہمارا عمران اکبر لاہور نیوز